موسیقی اسلام علیکم ناظرین امی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزائی جاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سپریم پوٹن آرمی چیر جنرل کمر جاوید باجبا کی مدت ملازمت میں توسی کا حکم نامہ موطل کرتے ہوئے اس سے عوامی اہمیت کا معاملہ قرار دیتے ہوئے اس خود نوٹس لے لیا چیر جسس پاکستان آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں جسٹس مظہر عالم اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کے خلاف جورسٹت فاؤڈیشن کی درخواست کی سماعت غداری کیس فیصلہ روکنے کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت پرویز مشرف کے وکیل کو دلائل دینے سے روک دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس میں وزارت داخلہ کی خصوصی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی اس موقع پر چیف جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ میں آپ کی پیٹیشن دیکھی صرف ایک متعلقہ پیراگراف ہے وزارت قانون سے مکمل ریکارڈ ساتھ لے کر آنے اسلامباد میں جمعیت علماء اسلام جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی زیرے صدارت نو اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس جاری کل جماعتی اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلال بٹو زرداری کی قیادت میں فرط اللہ بابر، نیر بخاری، مصطفیٰ کھوکر، یوسف رزا گلانی، شیری رحمان راجہ پرویز، اشرف کا وفد شریف ہے سینٹ قائمہ کمیٹی براہ خارجہ امور کے اجلاس میں سینٹر رحمان ملک کا اظہار خیال ان کا کہنا تھا جو بریفنگ وزیر خارجہ صاحب نے دی ہے اس میں کچھ بھی آن کیمرہ نہیں تھا جو کچھ سینٹ قائمہ کمیٹی وزارت خارجہ کو دی گئی اس سے زیادہ اخباروں میں آتا ہے وقت کی ضرورت ہے کہ بھارت پر ڈپلومیٹک فرنٹ پر دباؤ ڈالا جائے کشمیر پر جو سخت روئیہ حکومت کو اپنانا چاہیے تھا وہ نہ اپنا سکتے سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ خارجہ کا اجلاس سینٹر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ جریز ہمارا ڈیٹا چوری کر رہا ہے چیزیں دکھا کر ہم اپنا ڈیٹا خود چوری کروا رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ جریز میں جا کر ہمارے بائیومیٹرک کیوں ہوتا ہے پاکستان میں جریز کی دفتر کو بند کرنا ہوگا الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی نے ممنوع فنڈنگ کیس میں پیپلز پارٹی کو 48 گھنٹوں میں ریکارڈ مہیا کرنے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہوا سکروٹنی کمیٹی نے پیپلز پارٹی سے ڈونرز کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے ایک سوال نامہ بھی دیا ہے پیپلز پارٹی کو حکم دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو 40 گھنٹوں میں ریکارڈ مہیا کریں چین نے ایک بار پھر سے سی پیک پر امریکی اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا ہے بینلو قوامی خبر اصائدارے کے مطابق امریکی وزارت دفعہ کے ترجمان جنگ شوائنگ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں ایک بار پھر پاکشین اقتصادی رہداری پر امریکہ کے اعتراضات کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دی اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیس جسٹس اثر منلہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملکی سیاسی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا جس میں ملکی سیاسی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا کابینہ نے بھارت سے مختلف اشیاء درامت کرنے کی تجویز مسترد کر دی تاہم بھارت کے بجائے چین سے اشیاء درامت کرنے کے لیے کہا گیا ہائی کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے وفاقی حکومت کو 28 نومبر کے لیے نوٹس جاری کر دیئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظہر علی اکبر نکوی نے سابق صدر پرویز مشرف کی درخواست پر بطور اعتراض کی اس سماعت کی سابق صدر کے وکیل خواجہ تارک رحیم عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ جب پرویز مشرف پاکستان آئیں گے تو جس شہر میں اتریں سب سے پہلے ٹربیونل کے فیصلے کا سامنا کریں گے عدالت کو مزید بتایا گیا کہ ٹربیونل یا خصوصی عدالت خود ہی غیر قانونی معاونی خصوصی براہ اطلاع تنشریہ ڈاکٹر فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ تمام مذاہب کی مقدس شخصیات اور کتب کے احترام کے حوالے سے عالمی سطح پر قانون سازی کی جائے اپنی ٹویٹ میں فردوس آشکوان نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کی گولنن جیوبلی تقریبات میں پاکستان کی نمائندگی میرے لیے باعث سے عزاز ہے OIC سیکیٹری جنرل ڈاکٹر یوسف العسمین کو اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے خصوصی پیغام کے ساتھ دلی مبارک بات اور نیک تمنہوں کا اظہار کرتی ہیں امید ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.umidtv.tv